آج ہم کریں گے ٹرکی ورڈ وارڈ سلام علیکم ویلکم تو میرے چینل میں ہوں فرات کردن ٹوانٹی از ایک بین فرن سکول میں تیج کرتی رہی جب ایڈوکیشن سسٹم و جتا سٹسپیکٹری نہیں لگا تو میں چھوڑ دیا سکول کو اپنے بچوں کو بھی سکول سے اٹھا لیا اب میں ان کو گھر پہ ہی بڑھاتی ہوں ان کے لئے جو نئے چیزیں سیکھتی ہو اپنے چینل پہ شیئر کرتے ہیں جو لوگ انٹرسٹ ہوئے ہیں ضرور سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور بیل آئیکن پہ بھی ضرور کلک کریں وارڈ ٹھیک ہے ٹرکی ورڈ وہ ورڈ ہیں جو بچے نے دیکھ کے یاد کرنے ہیں ان کو بلینڈ نہیں کریں گے کیونکہ اگر اس کو بچہ بلینڈ کرے گا وہ ایسا تو ویاس بن رہا تو جبکہ یہ وارڈ ہے اس لئے ہم بچے ہوگیتے ہیں کہ یہ ٹرکی ورڈ ہے یہ آپ کو ٹرک کرنے کی کوشش کر رہا آپ نے اس کو وارڈ پڑھنا ہے ٹھیک ہے ویاس بن رہا پر ہم ٹرک نہیں ہوں گے ہم بددو نہیں بنیں گے اور ہم کیا کریں گے ہم اس کو وارڈ پڑھیں گے ٹھیک ہے یہ ایکسپلینیشن آپ نے دے دنی یہ بچے کو ٹرکی ورڈ کرانے سے پہلے اور پھر اس کے بعد ہم ہر دفعہ جب بھی یہ ایسے ورڈ آئیں گے جو کہ بلینڈ کر کے نہیں صحیح ساؤنڈ بنے گی تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ جی ٹرکی ورڈ ہے ٹھیک ہے سائٹ ورڈ بھی انہی کو ہی کہا جاتا ہے تو آج ہم کریں گے واز اچھا اس کا ایکشن پہلے سن لیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ اپنا ہاتھ رکھیں گے شولڈر پہ ٹھیک ہے رائٹ والا ہینڈ شولڈر پہ رکھیں گے سیدھا کر کے ٹھیک ہے سیدھا کر کے الٹا ہاتھ نہیں سیدھا اور شولڈر کو ٹچ نہ کرے it's okay اور پھر آپ نے اس کو پیچھے کو move کرنا ہے was کیونکہ was کا مطلب کیا ہے کہ تھا ایک چیز پہلے تھی so this is the action was ٹھیک ہے آپ نے اپنے بازو کو پھر اس طرح سے move کرنا ہے تو پھر بچہ بھی دیکھے گا کہ اچھا یہ action ہے was کا تو ایسے میں نے move کرنا ہے اپنے hand کو چلیں جی اب ہم was لکھا رہا دکھائیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے permanent کر کے اور ساتھ ساتھ ہم action کریں گے was 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 ٹھیک ہے بولتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ action کریں گے was my mother was a doctor یہ لائن بھی آپ ساتھ ساتھ بولیں گے اس کی نیچے picture بھی ہے ٹھیک ہے یہ تو visual indicator یہاں سے بھی مل جائے گا ٹھیک ہے my mother was a doctor was was ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں my mother was a doctor لکھی ہوئے نا لائن پھر آپ بچے کو کہیں گے اس میں was کہاں پہ ہے search کرو تو شروع میں تو آپ خود ہی was پہ finger رکھ دیں گے تو پھر بچے کو بھی idea ہو جائے گا کہ اچھا یہ was ہے کیونکہ جب تک was کو پہچاننے گا تو پھر اس کے لئے easy ہو جائے گا لیکن آپ شروع میں اس کو کہیں گے was کہاں ہے یہ this is was ٹھیک ہے آپ خود was کو touch کریں گے تو پھر بچے کو پھر چل جائے گا اچھا جی میں نے ڈھونڈنا ہے اور touch کرنا ہے اس کے بعد ہم پھر سے وہ کرائیں گے کیا اس کو کہتے ہیں recognition کے لئے ٹھیک ہے آپ چاہے four cards بنا لیں یا پھر آپ اسی طرح سے page سے بھی کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ بولیں گے was تو بچہ was کو touch کرے گا یا کوئی toy پکڑا دیں ہاتھ میں تو وہ اس کو رکھے گا was was پھر آپ پکڑ لیں toy بچے کو بولیں کہ آپ بولو was تو آپ پھر toy کو رکھیں گے اور پھر جانبوج کے the کے اوپر رکھ دیں گے آپ toy اور پھر آپ کہیں گے کہ نہیں مطلب بچہ کہے گا نہیں یہ was نہیں ہے this is not was تو اس طرح سے game بنالیں گے آپ اور یہ recognition میں بچے کو help کرے گا کہ اس کو پہچان ہوگی اچھا was ایسا ہے دیکھنے میں یہ پرانی sounds کی پہچان ہے آپ بولیں گے sound i کو touch کرو the کو touch کرو was کو touch کرو i کو touch کرو ٹھیک ہے تو بچہ touch کرے گا پھر اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ touch کریں اور بچہ بتائے کہ یہ کونسی sound ہے ٹھیک ہے تو اس طرح دو طریقوں سے آپ اس کو کر لیں گے اس سے پچھلی sounds بھی revise ہو جائیں گی اور جب بار بار بچہ ایکی چیز کو دیکھے گا بولے گا تو اس کو پھر اچھے سے وہ پہچان لے گا recognize کر لے گا اور copy work کے لئے سب سے پہلے اچھا پھر وہ مدر والا جو بڑا سا پیج ہے اس پہ بچہ color کرے گا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اس کے بعد آپ اس کو پھر tracing بنا کے دے سکتے ہیں copy پہ دہ کی پورے پیج پہ سنٹر میں دہ لکھیں گے اور اس کے نیچے اس کی tracing بنا دیں گے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ پورے پیج پہ تین دہ جیسے normal copy work ہوتا ہے ویسے نہیں ٹھیک ہے وہ کرا لیں گے آپ اس کے علاوہ آپ بورڈ پہ بچہ لکھ سکتا خود سے دہ ٹھیک ہے اور اگر وہ نہیں بھی لکھ رہا تو کوئی بات نہیں آپ اس کو tracing بنا دیں اس پہ لکھ رہے اپنی مرضی سے بچہ جیسے مرضی ٹھیک ہے مطلب tracing کے اوپر جیسا بھی لکھ رہا نا آپ نے یہ بھی نہیں فورس کرنا کہ بھائی بالکل اوپر اوپر لکھ اب اس کو بتائیں ضرور کہ دیکھیں ایسے لکھنا ہے اور بس اس کے بعد بچہ اس کو جب لرن کرے گا نا لرن کرنے میں ایک دن دو دن 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 چار دن مطلب it depends on the child totally کتنے دن لے گا تو اتنے دن آپ کو صبر ہی کرنا پڑے گا آپ اور کچھ دیا ہوئے آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ ویڈیوز میری بن چکی ہیں اس کی پلی لسٹ کا بھی لنک دس 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 بچوں کو کسے کرانا ہے بچوں کو گھر میں ہوم سکول کرنا ہے اس کا لنک بھی دس سمجھ آگئی اس میں بچے سکول پہ بلکل بھی نہیں ڈالنا اور چھوٹے بچے کو بلکل نہیں ڈالنا جرم ہے یہ اگر میں بن جاؤں وزیراعظم تو اس پہ سزاہ رکھ دوں جس نے بچے چھوٹے سکول میں ڈالے دوں سمجھ آگئی تو اس لئے رام سکون سے میری ویڈیو دیکھیں سیکھیں اور بچے کو کیا لگتے آپ کیا نہیں کرا سکیں گے تاکہ اس سے ریلیٹیڈ ویڈیوز بھی نہیں جائے نا پھر دیلی میں اپنے بچوں کو کیا کراری ہوتی ہوں خود کیا کہ رہی ہوتی ہوں انسٹرگرام پہ سٹوریز ڈال رہی ہوں میں دیلی اگر کوئی انٹرسٹید ہو انسٹرگرام پہ بھی مجھے فالو کر سکتا ہے اس کا بھی لنک ڈسکرپشن میں ہے اور اس کے علاوہ سبھی پلیٹ فارمز پہ فیس بک پہ اور مطلب ادھر ادھر ایویر ہم پوسٹ کر دیتے ہیں اپنی ویڈیوز اب نہیں آتی ہے سو یو سبسکرائب تو اللہ پلیٹ چاہیے مطلب i don't know what is happening چلو خیر ٹھیک ہے چلیں جی اب میری طرف سے اللہ حافظ